یا کینوں کے چھلکوں میں نا حسن کا راز چھپا ہے پانچ بڑے مسائل کا حل ہی ہے کینوں وٹیمنٹ سی کا خزانہ ہوتا ہے اس کے چھلکوں میں بھی وٹیمنٹ سی کے علاوہ ایسے بہت سے زموجود ہوتے ہیں جو جلد کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے بہت ہی بہترین کام کرتے ہیں کینوں کے چھلکوں میں وٹیمنٹ بی وٹیمنٹ سی وٹیمنٹ اے فولک ایسٹڈ اور پولی فینول اور فائبر ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کینوں کے چھلکوں سے اپنے حسنوں کو نکھار سکتے ہیں کینوں کے چھلکوں کا کیوہ کینوں کے چھلکے اتار کر خوش کر لیں اور ان کو پانی میں عبال کر خوش دیر پکائیں جب کیوہ بن جائے تو اسے پی لیں چھلکوں کی یہ چائے افادیت میں کسی پھل سے کم نہیں بلکہ وٹیمنٹ سے بھرپور ہے اس چائے کو پینے سے حازمہ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ رنگت صاف اور جلد بھی چمکدار آپ کو محسوس ہونے لگے گی چہرے پر اپٹن کی طرح اس کو ملیں یعنی کہ لگائیں چھلکوں کو سکھا کر گرائنڈ کر کے پولڈر بنا لیں پھر سکھائے بغیر بھی گرائنڈ کیا جا سکتا ہے اب چاہیں تو اس پولڈر میں شاہد ملا لیں یا پھر اگر جلد آپ کی خوشک ہے ڈرائ ہے تو دودھ برنا صرف پانی یا ارکے گلاب اس میں ملا کر جلد پر ہلکے سم ملیں اسے چہرے کی کیل بھاسے اور ایکنی کم کرنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی انفیکشن سے بچاؤ کے لیے بہت اچھا ہے کینوں کے چھلکوں کو پانی میں عبال کر نہانے کے پانی میں ملائیں اور اسے نہائیں نہ صرف جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے بلکہ مختلف ایلرجیز اور انفیکشن کو کم کرنے میں بھی یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے دانت آپ چمکانا چاہتے ہیں کینوں کے چھلکوں کا پاڈر بنا کر اسے دانتوں پر ٹھوٹ پیسٹ میں مل کر لگائیں یا پھر ایسے ہی ملیں تو دانت آپ کے سفید ہونا شروع ہو جائیں گے اور موں کی بدبو بھی آپ کی یہ ختم کر دے گا کینوں کے چھلکوں کے نائٹ کریم کی طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کینوں کے چھلکوں کو سکا کر اگر اس میں چند کترے لائیں یا نیموں کے ڈالیں اور تھوڑا سا سندل کا پاڈر ملا کر چہرے پر اس کو لیپ کر لیں صبح تازے پانی سے چہرے کو یار دھولیں چند دن کے استعمال سے آپ کے چہرے کے رنگت واضح اور فرق آپ کو دکھائے گی آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کیا آپ نے شیئر ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں